سیاسی دنگل کے فینل میں کپتان کون سا چھکا لگانے والا ہے؟ معروف صافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کے جانب سے وزیراعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے اعلان کے بعد غالباً وزیراعظم عمران خان بھی فینل راؤن کی تیاری کرتے ہوئے کوئی بڑا فیصلہ کر چکی ہیں جس کا بس اعلان ہونا باقی ہے لہٰذا دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان پہلے وزیراعظم بنیں گے جو اپنی میاد پوری کریں گے یا وہ پہلے حکمران ہوں گے جو اعتماد کی تحریک سے ہٹائے جائیں گے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں مظہر عباس کہتے ہیں کہ عمران خان کے قوم سے تازہ خطاب کے دوران تھوڑی سی گبرہت ضرور نظر آئی جس وجہ سے اپوزیشن یہ کہنے میں حق بجانب تھی کہ لانگ مارچ کے دوسرے دن ہی عوام کو پیٹرول اور بجلی کی قیمت میں کمی کا ریلیف مل گیا اس کے علاوہ عمران کو جانگیر ترین بھی یاد آگئے اور چودریوں سے بھی گھر جا کر مدد مانگ لی مظہر کہتے ہیں کہ اب خان صاحب فینل راؤنڈ کے لیے تیار ہیں اور کئی آپشنز ان کے ہاتھ میں ہیں پنجاب کا دارول حکومت لاہور جہاں ملک کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں تحریک انصاف مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کا جنب ہوا اس وقت آخری سیاسی معارکے کے لیے تیار ہے اور چند دنوں میں ہی فیصلہ ہو جائے گا یہ دنگل کون جیتے گا دیکھنا یہ ہے کہ دو کیمپوں میں بٹی اپوزیشن اعتماد کے ساتھ ادم اعتماد کی تحریک پیش کرے گی اور اس امید کے ساتھ کہ عمران خان کو گھر بیج دیا جائے گا یا پھر یہ آخری راؤنڈ بھی ہائر کر الیکشن دوہزار تیس کا انتظار کرے گی اور بکھر جائے گی مظہر آباس کہتے ہیں کہ دوسری طرف وزیراعظم نے بظاہر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پاپولر پولیٹکس کریں گے چاہے عالمی مالیاتی دارے ناراض ہی کیوں نہ ہوں وہ ہر صورت اگلا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں ایسے میں مگر ان کے کچھ مشیروں اور سپیچ رائٹرز نے انہیں میڈیا سے تصادم کی راہ پناہنے کا غلط مشورہ دیا ہے وگر اس ماہول میں پیک آوڈین ایس دوہزار بائیس پاپس لینے کو تیار نہیں بھی تھے تو جو بارڈی لینگویج انہوں نے میڈیا کے حوالے سے اپنے خطاب میں استعمال کی وہ ان کی عمرانہ سوچ کی اککاس تھی یہاں یہ بھی یاد رہے کہ حرک مران اپنے آپ آخری دنوں میں میڈیا سے پنگا لیتا ہے خان صاحب نے بھی کالے قوانین کا سہارہ لے کر آزادی صحافت کو ہتکڑی پہنانے کی کوشش شروع کر دی ہے بقول مزر عباس ایک طرف عمران خان نے تقریباً نوے روز کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں دس روپے اور بجلی کے نرخوں میں پانچ روپے فی یونٹ کمی کی خوشخبری سنائی تو دوسری طرف خارجہ پولیسی کے حوالے سے یندیا بھی دیا کہ وہ اب بظاہر امریکی بلاگ سے نکل رہا ہے پاکستان کی ستر کے بعد سے غیر جانب دار خارجہ پولیسی نہیں آئی جب جل فکر علی بوٹو کی حکومت غیر جانب دار تحریک کا حصہ بنی سیٹو اور سنٹو جیسے معاہدوں سے نکل آئے اور تیسری دنیا اور اسلامی بلاگ بنانے کی کوشش کی مگر وہ زمانہ اور تھا بہرال بزیراعظم نے امریکی مخارف جذبات کو اپنی جانب کرنے کی کوشش کی ہے خاص طور پر خیبر فختنخواہ کی سیاست کے تناظر میں کیونکہ وہاں مولانا فضل الرحمان کی جی ایو آئی کا نیا جنب ہوا ہے عمران خان کے پاس اب بھی کچھ آپشن باقی ہیں جو غالباً وہ فینل راؤن کے دوران استعمال کریں گے مگر پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور جی ایو آئی کے پاس لانگ مارچ اور عدم اعتماد کی تحریک کے بعد معاملہ زیرو نظر آتا ہے یہاں ناکامی کے بعد ان کے پاس واحد راستہام انتقابات کے وقت مقرر کا انتظار رہ جائے گا شہد عدم اعتماد کی تحریک لانے کا اعلان قبل از وقت کر دیا گیا ویسے بھی اس کی کامیابی یا ناکامی خاصی حد تک اس ایک بڑے فیصلے سے مشروط نظر آتی اب یہی ہماری سیاست ہے ایک سیلیکٹڈ سے دوسرے سیلیکٹڈ تک کا سفر مزرباز کا کہنا ہے کہ عمران خان نایر ماشا ریٹائر اصغر خان مرہوم ہے اور نائی پی ٹی آئی ماضی کی تحریک استقلال البتہ دونوں کی اٹھانے ایک جیسی تھی دونوں ہی اپنے وقت کے ہیرو تھے مگر خان صاحب نے اپنی جماعت کو چاروں صوبوں میں سیٹیں دلوار کر قومی جماعت بنا ڈالا جبکہ غیبی امدال نیوان اقتداد تک پہنچایا اس کے لیے انہیں مسلم لیگ کاف ایمکیو ایم پاکستان اور بلوچستان عوامی پارٹی کا شکر گزار ہونا چاہیے اب جبکہ وہ سٹیٹس کو کی سیاست کر ہی رہے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں اب ذرا دیکھیں چند نشستیں ہونے کے باوجود مناجمات کے اتحادی خاص طور پر گجرات کے چودری سب سے زیادہ فائدے میں ہیں ایمکیو ایم پاکستان کو اندازہ ہے کہ حکومت بلا وجہ چھوڑنے کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں ان کے سامنے تو انیس سو نانوے کا تجربہ بھی ہے جب نادیدہ قوتوں کے کہنے پر پاکستان بیپلز پارٹی کے اتحادی ہوتے ہوئے انہوں نے سابق وزیر آدم بینظیر بٹو کے خلاف ادمیتماد کی تحریک میں وارڈ دیا مگر وہ ناکام ہو گئے اور خمیازہ انہیں بگتنا پڑا آخر اپوزیشن کو خاص طور پر مسلم لیگ نون کو اس پورے کھیل سے فائدہ کیا ہوگا ادمیتماد کی ناکامی کی سیاسی نقصانہ تو اپنی جگہ کامیابی کی صورت میں الیکشن تین ماہ بعد ہوں چھے ماہ بعد یا ڈیڑھ سال بعد فیاسی و معاشیت میں استقام اندرونی اور بیرونی تناظر میں مزید بڑھے گا اور یہ اگلی حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہی کرے گا بقول مذہر عباس ایسے میں امران واقعی خطرناک اتوزیشن ثابت ہوں گے بہتر تو یہ تھا اور اب بھی ہے کہ ان کی حکومت اپنی میاد پوری کرے میں یا جون میں بلدیاتی الیکشن ہوں دسمبر میں مردم شماری اور دوہزار تیس کے وجہ سے پہلے یا بعد میں اگلا پوری سیٹ اپ تھا مذر کا کہنا ہے کہ اکتوبر دوہزار ایس میں آئی ایس آئی سربراہ کی تیناتی پر کھڑے انے والے تنازے کے بعد سے پیدا ہونے والی صورتحال اب تک مکمل طور پر سنبھل نہیں پائی مگر اطلاع یہ ہے کہ وزیراعظم نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور شاید اسی وجہ سے وہ سیاسی دنگل کے فینل راؤنڈ میں اتر چکی ہیں پاکستان میں دوہزار تیس میں جمہوریت کے تسلسل کو پندرہ سال مکمل ہو جائیں گے اس دوران پین الیکشن بھی ہو اور پورا امان انتقال اقتدار بھی اگر اس بار ایسا نہیں ہوتا تو نقصان جمہوری اقتدار کو ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان پہلے وزیراعظم بنیں گے تو اپنی میاد پوری کریں گے یا وہ پہلے حکمران ہوں گے جو اتمیتماد کی تحریک سے ہٹائے جائیں گے فینل راؤنڈ ابھی ختم نہیں ہوا روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں